نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی ابتہو قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے زبان کی حفاظت ہماری زبان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دیکھنے میں زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور ایک چھوٹے سے مسل پر مشتمل ہے لیکن یہ مسل اتنا سٹرانگ ہے کہ زندگی میں جتنا بھی استعمال کیا جائے کبھی نہیں تھکتا جتنا ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں اگر ہم اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں یعنی تھوڑی در کے لیے سوچئے کہ اگر ہمیں اپنی انگلیوں سے بولنا پڑے تو تھوڑی در کے بعد ہاتھ کا حال کیا ہو گیا جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں کلم چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ تھک گئے پھر اس کو سٹریچ کرتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں پھر دوبارہ وہ کام کرتا ہے اسی طرح اگر ہم اپنے تانگوں سے وہ کام لیں تو تانگوں کے مسل تھک جاتے ہیں لیکن اگر ہم اتنا چلیں جتنی ہماری زبان چلتی ہے تو ہمارا حال کیا ہو لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم صبح سے شام تک نان سٹاپ بولیں اور کام تھک جائیں گے لوگ تھک جائیں گے دماغ تھک جائے گا لیکن زبان نہیں تھکے گی زبان نہیں تھکتی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی قوت ہے اتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی اور یہ زبان کا استعمال ہی ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتا ہے زبان ان کے پاس بھی ہے گوشت کا ہی رکڑہ ان کے موں کے اندر بھی ہے لیکن وہ کمال نہیں کرتا جو میڈیا آپ کی زبان کرتی ہے تو حقیقت میں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اب دیکھیں کہ جسم کے باقی آزاز سے ہم ایک ایک کام لیتے ہیں عام طور پر عام کے دیکھنے کے کام آتی ہیں کام بس سننے کے ہی کام آتے ہیں لیکن زبان صرف بولنے کے نہیں چکھنے کے کام بھی آتی ہے اچھا برا مزہ بھی محسوس کرتی اگر زبان کے ٹیسٹ اچھا ہو زبان صحیح جگہ پر استعمال ہو تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تو جس طرح مختلف ذائقیں کھٹا میٹھا کروا نمکین بجمزہ ہم اپنی زبان میں محسوس کرتے ہیں اسی طرح ہماری گفتگو یا میٹھی ہوتی ہے یا کھٹی ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے یا نمکین ہوتی ہے یا بجمزہ ہوتی ہے جو کچھ ہم باہر سے موں میں ڈالتے ہیں وہ زبان پر محسوس ہوتا ہے لیکن جو ہم اس سے نکالتے ہیں وہ دوسروں کے دلوں پر جا کے لگتا ہے یا ان کو خوش کر دیتا ہے یا ان کو ایسی تکلیف میں مقتلا کرتا ہے ایسا دکھی کرتا ہے اتنی کڑواہٹ گھولتا ہے کہ وہ مرتے دم تک گھول نہیں سکتے ایک موقع پر ازواج متحرات میں سے میں دوسری کے بارے میں ایک لفظ بولا اور لفظ بس اتنا تھا کہ فلا کا قد چھوٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے ایسی بات نکلی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑواہ ہو جائے تو اس سمندر کو کڑواہ کر دے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان کے ذائقے صرف ہمارے لئے نہیں ہمارے میں سے نکلے ہوئے لفظ دوسروں کو بد ذائقہ کر سکتے ہیں اور اتنی بڑی طاقت کہ ایک لفظ سمندر کو کڑواہ کر دے سمندر کو پہلے کڑواہ اس نے اور کڑواہٹ گھول دے اس کا نمکین بانی ہوتا ہے نا کڑواہٹ کے قریب ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلی ہوئی ایک بات بے احتیاطی کی دب مزاجی کی کتنا بڑا اثر رکھتی ہے کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں کہاں تک وہ اثر انداز ہوتی ہے لیٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت کو اتنی بڑی اثر انداز ہونے والی چیز کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرے اور اس کی حفاظت کرے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے حدیث میں آتا ہے کہ بعض اکرات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے جس کے بارے میں وہ پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس نے کیا بولا یعنی وہ اس پر توجہ بھی نہیں دیتا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایک کلمہ کی وجہ سے وہ جہنم میں ستر سال کی مصابت ہو جا کرتا ہے ایک کلمہ ایک بات بے دھیانی میں کی ہوئی ایک چیز اور اسی طرح بعض اوقات ایک اچھی بات انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے فیضہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس زبان کو ففاظت میں رکھیں امام شافی کا ایک شیر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کیا کر اپنی زبان کی حفاظت کیا کر کہ کہیں یہ اجدہا یہ سام تجھے کو نہ ڈس لے ویسے تو سام کسی کو بھی ڈس لیتا ہے لیکن زبان ویسے بھی شکل بھی تھوڑی سامتے سی ہے نا یعنی شیف میں بھی شاید اسی لئے انہوں نے اس کو سام سے تشبیح دی کہ زبان کا ڈسہ ہوا مر جاتا ہے اور اس کا یہ ڈسنا کسی دوسرے پر ڈسنا ہوتا ہے بظاہر لیکن اس کا ڈساہر خود انسان اپنے اندر لیتا ہے اور پھر یہیہ بن مواز کہتے ہیں کہ زبان کے بہت سے مقتول کبرستانوں میں مدھون ہے زبان کے مقتول مقتول یعنی جن کو زبان نے قتل کیا کبرستانوں میں دفن ہے یعنی زبان انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ جس کے بعد موت ہوتی نو ایڈ عربی کا ایک مقولہ ہے اول الحربی کلام کسی بھی جنگ کا آغاز کلام سے ہوتا ہے کوئی بھی بڑی جنگ آغاز میں کیا ہوتی ہے شروع میں کیا ہوتی ہے کلام بات کسی کی ایک بات ہوتی ہے جو دوسرے کو اتنا تڑپا دیتی ہے کہ وہ انتقام لینے پہ تل جاتا ہے اور پھر وہ زبان کے جواب میں تلوار سے کام لیتا ہے یا گن سے کام لیتا ہے اور غلط بات کہنے والے کو یا ناروا بات کہنے والے کو مار ڈالتا ہے اور پھر اس کے انتقام میں دوسرے شخص کو مارا جاتا اور پھر وہ انتقام کئی انسانوں کی جان لے لیتا ہے اصل کیا تھی بنیاد کیا تھی جڑ کہاں ہے زبان تو زبان انسان کو تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور زبان انسان کو ظلیل و رسوا بھی کرتی ہے اور یہ بات تو سب کو پتا ہی ہے کہ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا وہ رستہ ہی رہتا ہے وہ ایسا زخم ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ تکلیم دیتا رہتا ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان اس زبان کی حفاظت کرے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا میار بتایا گیا ہے اسی کے ذریعے انسان اللہ کے ہاں بلند درجاق بھی پا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان دور دراز کی کھائیوں میں جا گرتا ہے لہذا غلط بات کی بنسوط خاموشی بہتر ہے یعنی اگر انسان سمجھتا ہو کہ وہ زبان کو صحیح استعمال نہیں کرنا جانتا تو بہتر ہے کہ پھر نہ بولے خاموش رہی صرف ضرورت کا بولے یا کم بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا صرف تین لفظ ہیں نجات کا نسخہ بتایا جا رہا ہے من سمت نجا جو چھپ رہا اس نے نجات پائی وہ کامیاب ہو گیا وہ مسئیبت میں پڑھنے سے بچ گیا اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا ابو زر کو نصیحت کرتے ہوئے یا ابا غر اے ابو زر کیا میں تمہیں دو خسلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں دو عادتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو پیٹ پر تو بہت ہلکی ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے قالا آپ نے فرمایا طول السمتی طویل خاموشی وحسر الخلق اور اچھا اخلاق یعنی تمہاری خاموشی کے وقت پر طویل ہو تو جتنی دیر زبان بند رہ گی اتنی دیر کوئی بری بات نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھا کہ یہ دو چیزیں انسان کی کامیابی کی زمانت ہے ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا الوحدت خیر من جلی سسو اکیلہ رہنا برے دوست سے زیادہ بہتر یعنی بری کمپنی میں بیٹھنا ایسے شخص کے پاس بیٹھنا کہ جہاں بیٹھ کر انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر سکتا کیونکہ انسان اکیلہ تو نہیں بول سکتا بولنے کے لئے کمپینین چاہیے ہوتا ہے کہ ساتھ ہی چاہیے ہوتا ہے تو آپ کیا بولتے ہیں وہی جو آپ کے ساتھ ہی بولتے ہیں جو آپ کے دوست بولتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے لہذا برے دوست سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے اور والجلیس السالح خیرم من وحد اور اچھا دوست نیک دوست تنہائی سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ انسان جب اس سے بات کرے گا تو خیر کی بات کرے گا اور اس سے سنے گا تو کوئی اچھی بات سنے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر بات کرے تو اچھی کرے ورنہ پھر خاموش رہے تنہا رہے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا آپ نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے قیامت کے دن کو فلیف الخیرن اولی اسمت اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے کیوں اس لیے تو اس کا پتہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے اور جو لکھا جا رہا ہے وہ قیامت کے دن دولا جائے گا اور جب دولا جائے گا تو اس پر جزائے سزا مل کر رہے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفز من قول الا لدیہ رقیب عطید کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک تیار نگران کھڑا ہوتا اور وہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے فوراً لکھ لیتا ہے آپ کسی بھی زبان میں بولیں لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے پھر اسی طرح شیطان کے داخل ہونے کا دروازہ بھی زبان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ انسان کے دل کے وسوسوں پر اللہ اس کو نہیں پکڑے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آ گیا حتیٰ کہ کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی آ جاتی ہے یا پیغمبر کے بارے میں یا دین کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کے اندر ایک نیگٹیف فیلنگ پیدا ہونے لگتی ہے شیطانی اثر سے تو فرمایا کہ جب تک انسان اس کو بولے نہیں تو دل کی باتوں پر نہیں پکڑ یعنی اگر دل میں کوئی ایسے خیال آیا اور گزر گیا یا وہ ادھر ہی گھر کر گیا کیونکہ بعض وقت وصوصے چمٹ جاتے ہیں انسان کو تو ایسی صورت میں جب تک وہ بولے نہیں کیونکہ بعض لوگ اپنے وصوصے وہ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں کہ میں بہت برے برے خیال آتے ہیں اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں تو کیا کریں بہت گھبراتے بھی ہیں روتے بھی ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ کہتی ہے تو ہی تھی صحابہ کرام نے ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت میرے دل میں اتنا برا خیال آجاتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں بنسبت اس کے کہ یہ بات میرے دل میں آئی ہے نہیں مجھے بہت نفرت ہوتی اس خیال سے لیکن خیال ہے نا اس پر قابل نہیں آہی جاتا ہے حتیٰ صاحب تو ایسی صورت میں جب تک انسان مو سے نہیں بولتا اس وقت تک اس پر پکڑ نہیں ہوتی پکڑ کب ہے جو ہی انسان اس کو مو سے نکر اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ خیال جب کلام بنتا ہے تو انسان کے اوپر فوراً فرشتہ جو مقرر ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِيْنَ كِرَامًا قَاتِبِينَ معزز لکھنے والے فوراً لکھ لیتے ہیں اور قیامت کے دن انسان کیا کہے گا مالی حاضر کتاب اپنا عمال لامہ دیکھ کے اس کتاب کو کیا ہے لَا يُغَادِرُ السَّغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا اَحْسَاهُمْ کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی مگر اس کو خوب گن گن کے لکھا ہر چیز لکھی گئی ہر چیز جمع ہے تھوڑی در کے لیے سوچئے کہ ایک دن میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں کتنا بول دیتے ہیں شعب لکھا ہوا ہے شعب محفوظ ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ ہم لکھوا رہے تھے یعنی اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا کہ وہ لکھوا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے اور پھر لکھا ہوا دولہ جائے گا لہذا انسان جو بولے سوچ کر بولے کیونکہ ایک کلمہ اس کو جنت کا حق دار بنوا سکتا ہے اور ایک کلمہ اس کو جہنم کی گہرائی ملے جانے کا باعث بن سکتا ہے اسی لئے ہر روز صبح کے وقت سارا جسم جسم کا ایک ایک حصہ ایک ایک عزو زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے فریاد کا ہاتھ جوڑنا محاورے کے طور پر استعمال کر رہی ہوں ونہ آپ سوچیں گے کہ ہماری آنکھوں کے ہاتھ کون سے ہیں یا کان کے ہاتھ کون سے ہیں تو ہاتھ جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی منت سماجت کرتا ہے اس کے اہوزاری کرتا ہے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈڑو اگر تم سیدھی رہی انستقمتا استقمنا اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تم بگر گئی تو ہم بھی بگر جائیں گے کیونکہ انسان پھر اپنے کلام کے موافق عمل کرتا ہے تو جو کہتا ہے ویسے کرنا بھی شروع کر دیتا ہے لیعظہ بہت ضروری ہے کہ پہلے ہی درجہ پر ڈھکن بند کر کے رکھا جائیں یعنی زبان دراصل کیا ہے دل کا ڈھکنا دل کیا ہے ہنڈیا کی طرح ہنڈیا میں ہر چیز کھولتی رہتی اس پریشر کو کروتا ہے بند رہے تو سب کچھ اندر یوگلتا رہتا ہے گلتا رہتا ہے جو بھی ہے جلے ہونے جو کچھ اندر ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کھول دیا تو کیا ہوگا اس کی خوشبو اس کی چیتے اس کی بھاپ اس کی ہر چیز بہر آئے گی تو اسی طرح ہمارے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بند رہے کی طرح اندر کھولتا رہتا ہے کسی کے خلاف غصہ غم پریشانی پکر مہم وسوسے ترہ ترہ کی چیزیں لیکن جو ہی ہم مو کھولتے تو وہ ساری بھاپ باہر آنے لگتی اور جو کچھ ہم اندر سے ہوتا ہے وہ ہی ہماری زبان پر آ جاتا ہے اگر ہمارا دل ہماری سوچ ہمارا خیال اچھا ہے تو پھر ہماری زبان بھی اچھا ہی بولے گی گویا جیسے شیخ صادی نے کہا تھا کہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں اور جب وہ بولتا ہے تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کھل جاتی ہیں کون کتنے پانی میں کس کے پاس کیا ہے کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے انسان کی خواہشات چاہتے محبتیں نفرتیں علم جہالت ہماکت سب کچھ زبان کے راستے ظاہر آ جاتا ہے گویا زبان ہمارے اندر کی کھڑکی ہے یعنی ہمارے اندر ویسے تو کوئی نہیں جھانک سکتا کسی کو نہیں پتا ہمارے دل میں کیا ہے لیکن جو ہی ہم زبان کھولتے ہیں تو کیا گویا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اور ہم دوسروں کو موقع دے دیتے ہیں آؤ اور اس کھڑکی سے جھانک کے دیکھ لو ہم اندر کیا سوچتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں کیسی تمانائیں اور کیسے ایسا ساتھ رکھتے ہیں لہٰذا زبان خطرناک دروازہ ہے جو انسان کے سارے عیب اس کے پول کھول دیتا ہے اس کو دنگ رکھنے میں ہی انسان کی آفیت ہے پھر اسی طرح ایک اور جکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں یعنی آپ کو ہمارے بارے میں کیا فکر ہوتی تو اس پر آپ نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ یہ ہے اس زبان کے بارے میں کیونکہ اسی سے ہم اچھی باتیں کرتے ہیں اور اسی سے ہم خراب باتیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ایک انسان کی زمان ہے اور ایک شرم کا ہے اگر کوئی ان کی حفاظت کر لے تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زامن ہوں اس کے لئے گیارنٹی دیں گے کہ یہ شرم جنت کا مستحق ہے کیونکہ اس نے اپنی زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کیا تھا حقی میں استعمال کیا تھا ناحق میں نہیں اگر دیکھا جائے تو وہ کون سے کام ہے جو ہم اس زبان سے اچھے کرتے ہیں اور کون سے چیزیں ہیں جو ہم اس سے خراب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں پہلی چیز ہے کہ اچھی چیزوں میں ہم اللہ کا ذکر اس سے کر سکتے ہیں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں کسی کو اچھی نصیت کر سکتے ہیں کسی غمگین کو دلاسہ دے سکتے ہیں صبر کی تلقین کر سکتے ہیں کسی دکھی اور کسی پریشان انسان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کسی کا غم باٹھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جہاں موقع کی مناسبت سے سچ اور حق پر مبنی کوئی بات ہو امر بالمعروف ہو نہیں ہے میں المنکر ہو وہ تمام کام اس سے لیے جا سکتے ہیں جو انسان کی حسنات میں شمار ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب آپ کو معلوم ہے کہ ایک لفظ میں سے ایک حرف جو ہے اس کا زبان سے نکلنا ہوتا ہے کہ دس نیکیاں لکھ لی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لا میم کی مثال دے کے فرمایا الف کے لیے دس لام کے لیے دس میم کے لیے دس نیکیاں صرف الف لا میم کہنے سے انسان کو تیس نیکیاں ملتی ہیں لیکن ہم میں سے کتنے ہے یہ دن کا کتنا حصہ قرآن پڑھنے میں گزارتے ہوں یا پھر اللہ کا ذکر کرنے میں گزارتے ہوں کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کے دل کے لیے اتمنان کا باعث ہے ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ سکتا ہے کہ اس زبان سے وہ کتنے فیصد اللہ کی ذکر کا کام لیتا ہے اور کتنے فیصد لوگوں کا ذکر اور لوگوں کی باتیں کرنے میں گزارتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکفر الکلام بغیر ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے سوا بہت باتیں نہ کیا کرو فَإِنَّ قَسْرَةَ الْقَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبُ کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی کا سبب بنتی دل بے حص ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اور وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِ اور اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل ہے یعنی سنگ دل انسان اللہ سے بہت دور ہے اور سنگ دلی کا سبب کیا ہے بیکار کی باتیں لغ باتیں بہت باتیں بے فائدہ باتیں لایانی باتیں جس میں کسی کا کچھ فائدہ نہ ہو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں درمیان میں ہیں لیکن اگر وہ بھی ضرورت سے زائد کر لی جائیں جو کہ بے مانہ بے مقصد میں آتی ہیں یا مباہ میں بیون آتی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ انسان کو حرام کی طرف لے جاتی لہذا ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے مِن حُسْنِ اسلامِ الْمَرْئِ تَرْقُهُمَا لَا يَعْنِهِ انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دیں جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں بیکار کی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہ رکھیں کیا آپ دیکھئے کہ ہماری یہ زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس صرف ایک دفعہ ملی کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا ہمیں یہ وقت کام کے لیے ملا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں لِيَبْ لُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ کہ وہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کر رہا ہے یہ وقت اچھے کام کرنے کے لیے ہے اس زبان کو اس دل کو ان ہاتھوں کو اس دماغ کو اچھی جگہ لگانے کے لیے ہے لیکن اگر ہم اچھے کام کی بجائے اس سے غلط کام لیتا ہے تو گویا ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اور کل قیامت کے دن ایک ایک گزرے ہوئے لمحے پر انسان کو حسرت اور ندامت ہوگی کہ اس نے وہ بیکار کیوں ضائع کر دی اس کے پاس کیسا کیسا موقع تھا اللہ کا ذکر کرنے کا لیکن اس نے اس کو بے پائدہ اور بیکار باتوں میں گما دیا اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کسی قیمت پر نہیں کرنی چاہیے جن میں سے غیبت چغل خوری جھوٹ لرائی جھگڑا تانے کسی کا مزاک اڑانا اور فہش گوئی گالی گلوچ یہ باتیں کسی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے اس میں سے میں چند ایک کے بارے میں ذکر کروں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان درائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کا حل اور علاج کیا ہے سب سے پہلے غیبت کے بارے میں میں بات کروں گی کہ جس بیماری کا ہم میں سے اکثریت شکار ہے اور کوشش کے باوجود ہم اس سے چھکارہ نہیں پاسکتے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے وہ کیا پیٹرز ہیں وہ کیا چیز ہیں پیچھے جو ہمیں عیبت کرنے پر مجہور کرتی ہے جو ہم سے کسی کی برائی کرواتی ہے اگر ہم اس کے اسباب جان لیں تو جو ہی ہم ایسی کوئی چیز کرنے لگے تو فوراں سوچیں اور پیچھے سے کنٹرول کریں تو انشاءاللہ زبان بھی کنٹرول ہو جائے گی تو سب سے پہلی بات کیا ہے اپنی غلطیوں کی پہچان کرنا سیلو ریلائزیشن ہمارے اندر کیا کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور پھر اس کو پہچان کے جو اچھا ہے اس کی کلٹیویشن اس کو اور گروہ کرنا اور جو برا ہے اس کو نکالنا کیونکہ اگر وہ خراب چیز اندر رہی تو وہ آکاس بیل کی طرح جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی جا کے پکڑ لے گی اور ان کا بھی رس جوس لے گی اور ان کی بھی گرین بھی ختم کر دے گی لہٰذا دیہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی مسلسل سفائی کرتا رہے اور سفائی کرنے کے لئے اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے گھر سے مثال لیتے ہیں کہ اگر ہم دل کو گھر کی طرح جانے تو گھر کی سفائی کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہاں کیا رکھا ہوا ہے کیا گرا ہوا ہے کہا نسٹنگ ہے کیا چیز اپنی جگہ پر نہیں تو بلکل اسی طرح اپنے دل کے مختلف چھپے گوشوں اور لیئرز کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی چیز کی تھرک کلنزنگ کرتے ہیں اندر تک سفائی کرتے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ صرف ہاتھ یا صرف کپڑانی استعمال کرتے ہیں ڈیٹرڈل بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے کونے خدرے اور اچھی طرح مختلف ہتھیاروں کے ساتھ اس کے اندر تک مثلا اوبن صاف کرنا ہو تو آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیزیں تو پوری طرح آپ اس کو ہر طرف سے جائزہ لیتے ہیں جگ جگ کے دیکھتے ہیں لائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اٹھا کے چیزیں دیکھتے ہیں اور ایک ایک کونے خدرے سے چیز نکالتے ہیں جب جا کے اس کے اندر صفائی کا ایک پتت اسی طرح ہمیں اپنی پہچام ضروری ہے اپنی گلتیوں کا احترام ضروری ہے اپنے دل کے اندر چھانکنا ضروری ہے اور دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے جو باعث بن رہی ہے زبان کی خرابی کی تو زبان کی حفاظت کے لیے دل کی حفاظت ضروری ہے اور دل کی حفاظت میں کیا چیز آتی ہے کہ وہاں کی خرابیوں کو نکال کے جر سے باہر پیکنا اور اچھی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آت کرنا گویا نیگٹیوٹی کو نکال کے پوزیٹیو تھنکنگ اپنے اندر لانا اب آپ دیکھئے تھوڑی دیرے کے لیے آپ سب بھی سوچیوں میرے ساتھ کہ ہم کسی کی عیبت کیوں کرتے ہیں اچھا عیبت کیا عیبت خلاص غیب سے کسی سے چھپ کے کسی کی پیٹ پیچھے کسی کے خلاف بات کرنا یا ایسی بات کرنا کہ جو وہ سنے تو اس پچھی نہ لگے ذکروں کا اخاں کا بیما یک رہو تمہارا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا کہ جس سے وہ خوش نہ ہو اب آپ دیکھئے کہ کیا کیا وجوہات ہوتی نمبر ایک کسی کے خلاف دل میں غصے کا ہونا اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کی خواہش ہونا مثلا کسی نے کوئی ایسی بات کہی آپ کو یا آپ کو کوئی نقصان پہنچایا یا آپ کو کوئی تکلیف دی اب کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم اس سے درتے ہیں اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم چھپ ہو جاتے ہیں یا ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان دے گا یا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے روٹ جائے گا یا یہ کہ یہ ہمیں برا بلا کہے گا پھر کیا کرتے ہیں بعد میں غصہ نکالتے ہیں کس کے سامنے فرینس کے پاس اگر فرینس اچھے ہوں تو کیا ہوتا ہے وہ ہمارے اندر کی صفائی شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں اچھا چڑھو کوئی بات نہیں معاف کر دو جانے دو تم یہ سوچو اچھا اس نے یہ بھی تو کیا ہوگا چلو کوئی بات نہیں وہ نا سمجھ ہے وہ بیمار ہے وہ بچہ ہے یعنی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے تو اچھا شخص آپ کے اس غصے کو دو دے گا لہٰذا اچھی صحبت آپ کے دل کی سپائی کرنے کا باعث بن گئی اور بات نہیں بڑی لیکن اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا دوسرا شخص ہامل ہامل آنے لگ جائے گا اور وہ آپ ایک بات کریں گے وہ آپ کے اس میں دو باتیں کرے گا اور مزید غصہ بڑھکے گا اور وہ چھوٹا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تو ضروری ہے کہ ہم انسانوں کو معاف کرنا سیکھیں کیا سوچ کر سب سے غلطی ہوتی کمزور ہیں نہ سمجھ ہیں انسان بھول جاتا ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی نا جو سب سے پہلے انسان تھے سب بھول جاتے ہیں سب کے اندر کمزوری ہیں لہٰذا غصے کی آگ کو تھنڈا کریں انتقام کی آگ کو تھنڈا کریں اور اس پر کیا چیز پانی ڈالتی ہے اب وہ درگزر اور اس کے لئے بہترین مثال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ کیا آپ نے اپنے دشمنوں کو مانک کیا تھا جان کے دشمنوں کو کیا تھا نا ابھی ایک چھوٹا بچہ یہاں کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہے ہیرو ہے میرے وہ دنیا کے گریٹس لیڈر ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اس آئیڈیلائزیشن میں تو واقعی آئیڈیلائز کرتے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کی طرح بھی شروع کر دیتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں جو اس نے کیا لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہم اپنے دشمنوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے اور دشمن بھی کوئی باہر کے نہیں ہے کوئی ابو جہل نہیں ہے ابو لہب نہیں ہے وہ بھی کون ہیں جن کو ہم دشمن سمجھے ہوئے اپنے ہی بین بائی اور اپنے ہی رشتہ دار اور اپنے ہی بعض اوقات دوست تو ضرورت کس بات کی ہے اپو در گزر کرنے کی انسان کو انسان سمجھ کر معاف کرنے کی پھر اسی طرح کیا چیز غیبت کا سبب بنتی ہے نفرت بعض اوقات آپ کو کسی خاص وجہ سے کسی شخص سے نفرت ہوتی ہے مثلا نفرت کے اسواب کیا ہو سکتے ہیں بعض اوقات کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی دلا وجہ آپ کو اس کی عادتیں نہیں اچھی لگتی مثلا اس کا چلنا دھرنا نہیں اچھا لگتا اس کا اٹھنا دھرنا نہیں اچھا لگتا اب آپ اس نفرت کا اظہار یعنی بعض اوقات نفرت کسی خاص وجہ سے ہوتی ہے بعض اوقات کوئی دوسرے بچارے کی کوئی ریزن نہیں ہوتی اب آپ کیا کرتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں آپ اپنے اندر کی جلن کوڑن نکالنا شروع کر دیتے ہیں بعض وقت کسی کی شکل پر بات کرتے ہیں کسی کی عقل پر بات کرتے ہیں کسی کی چال پر بات کرتے ہیں کسی کے مٹاپے پر کرتے ہیں کسی کے سوکھے پر کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہمارے ان باتوں سے کیا حاصل اس کا تو کچھ رقصانی ہو سارا کچھ ہمارے اگیس لکھا جا رہا ہے اور پھر اگر انسان سوچے تو بعض وقت اگر ہم کسی کی شکل پر بات کرتے ہیں تو شکل کس میں بنایئے اگر ہمیں کوئی اس لیے اچھا نہیں لگتا ہے تو اس قرآن کالا یا اس کی ناک چپتی یا کوئی اور وجہ ہے یا کوئی کسی خاص قوم سے ہے کسی خاص ملک سے کسی خاص جگہ سے ہے یا کسی خاص قبیلے سے یا مثلاً وہ آپ کے سسرالی سے اور کوئی اس کا جرم نہیں سوا اس کے کہ اس سسرال سے تو بے بچہ ایک میں ایک برا کیا سب کو ساتھ رگے دیا پھلا پھلا خاندان سے پھلا شخص بعض وقت تو کوئی ریزن ہوتی ہے لفرت کی بعض وقت کوئی ریزن نہیں ہوتی صرف باعث سے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کو بچنا چاہیے اگر کسی کی شکل پر اعتراض ہے تو وہ اس پر نہیں ہے اس کے بنانے والے پر اعتراض ہے اور اگر کوئی کسی خاص خاندان کا شخص ہے اس کا کیا قصور ہے کہ اس گھر میں پیدا ہو گیا کہ آپ کو اس گھر کے ایک شخص سے رپ رہتا ہے تو آپ سب کو ساتھ لگائے ہیں تو انسان کو عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے جو چیز جتنی ہو بس اتنی ہی رہے اس سے آگے دوسرے پر نہ چاہے پھر اسی طرح بعض اوقات انسان غیبت کیوں کرتا ہے کیونکہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے کن کن چیزوں میں کم سمجھتے ہیں ہم مثلا مال میں کم ہے اب کوئی شخص غریب ہے خاندان میں سے یا ویسے آپ کے ہمسائیوں میں سے اب وہ کوئی کچھ پکا کے لیے آتا ہے وہ معمولی چیز ہے وہ بچارہ خود بھی یہ کھاتا ہے آپ کے لیے بھی ہوئی پکا کے لیے اب وہ دیکھے چلا گیا اب آپ کیا کریں کے بعد اس نے میند کی کچھ بنا کے لیے یا کوئی ایسا گفت لیے آتا ہے جو اس بچارے کی حیثیت کے مطابق ہے لیکن آپ کی حیثیت سے بہت کام ہے آپ اس کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں وہ رکھ کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں چلے جائیں گے نال آتا ہے یا ہمارے سر پر بوٹ ڈال کے آئی اب میں کہاں اٹھاؤں میں کہاں سنبھالوں وغیرہ وغیرہ محلومی کہاں تک بولے چلے جاتے ہیں اس کے تو حسنات لکھی جا رہی ہیں اور یہ سارا بولنا کس کے خلاف لکھا جائے رہا ہے ہمارے خلاف لکھا جائے رہا ہے یاد رکھئے یہ بڑا چھوٹا ہونا بندوں کے اختیار میں نہیں ہے اگر ہوتا تو کوئی چھوٹا نہ ہوتا کوئی ہوتا کوئی مال کا کم ہوتا اگر اسے اختیار دے دیا جاتا کوئی شکل میں کسی سے کم ہوتا اگر اسے اختیار مل جاتا نہیں تو بہت ساری چیزیں انسان کے بس اور اختیار میں نہیں ہیں جن پر ہم ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے اسی طرح بعض وقت دوسروں کو علم میں چھوٹا سمجھتے اور اس کے خلاف کرتے ہیں وہ جاہل فلاہ اور اس کوئی عقل نہیں ہے اس کو بعض وقت کوئی مہارت میں ان سے کم ہوتا ہے مثلا آپ بیس سال سے کھانا پکا رہے ہیں وہ لڑکی جو ابھی ایک سال سے پکانے لگی ہے اس کے اور آپ پر کھانے میں کوئی کمپاریزن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن جب وہ ہماری مرضی کا نہ پکا ہے تو پھر گھر میں حال کیا ہوتا ہے مثلا نئی آنے والی بہو آج کل لڑکیاں بہت پڑھنے میں لگی رہتی ہیں اور ان کو شادی سے پہلے ہم سب کو بھی یہ حال سا خود اپنا دی کہ شادی سے پہلے پکانے کی کوئی عادت نیمائے پیچھے لگی رہتی ہے یہ کر لو یہ کر لو ہو کے لیے تو کوئی سنتا نہیں اس جہالت کے ساتھ جب وگلے گھر جاتے ہیں تو پھر بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے مقابلے ہوتے ہیں کبھی دو دبرانی چشانی کے ہوتے ہیں کبھی نند بھاگی کے ہوتے ہیں کبھی شاد بہو کے ہونے لگتے ہیں اب اس میں کتنی خرابیاں نکل آتی ہیں اور بعض اقت رشتہ داروں میں نہیں پروسنوں میں ہم مقابلے شروع ہو جاتے ہیں اس میں یہ پکایا تو ایسا پکایا تو اس میں یہ پکایا تو ایسا پکایا اس کو تو اقل ہی نہیں ہے تو یہ نہیں اس کو تو یہ ایسی باتوں سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم بھولے میں ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے خلاف لکھا جا رہا ہے جو ہم کسی کے خلاف بول بول کے دل ہندہ کر رہے ہیں یا اپنے 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 اکل مند ثابت کر رہے ہیں اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یہ دراصل ہمارے ہی خلاف لکھا جا اپنا نقصان کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا سوچنا چاہیے جب آپ کسی سے مقابلہ کرنے لگیں تو آج سے نہیں کریں اس وقت سے کریں جب آپ ایسے تھے مثلا آپ کا اپنے سے دس بیس سال چھوٹے سے کیا مقابلہ مثلا میں پڑھاتی ہوں پڑھاتی ہوں کچھ سال گزرے اب اگر میں اپنا مقابلہ کرنے لوں کسی اس بچی سے کپیس میں یہ کیوں بول دیا وہ کیوں کہ دیا نہیں آپ یہ دیکھیں کہ کون کہاں کھڑے ہو کر کس جگہ پر کس مقام پر بول رہا ہے اس کو اس کے اعتبار سے دیکھئے جب ایک بچے شاب سپیش سنے گے تو اس کو اس اعتبار سے تو لیں گے کسی اور کے مقابلہ میں نہیں تو لیں گے نو کمپاریزن کمپاریزن کہا ہوتا ہے جب ایک جیسے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں تو کسی کو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اپنے سے حقیر سمجھے خاص طور پر ان چیزوں میں جس میں دوسرا بے بس ہے مجہور ہے پھر اور کیا وجہ ہوتی ہے بعض وقت ہم کوئی ریزن نہیں ہوتی صرف دوستی کی خاطر عیبت کرتے ہیں ہاں میں ہاں ملانے کے لئے کیونکہ اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ہاں میں ہاں نہ ملائی تو کیا ہوگا بہت سے لوگ یہ مسئلہ میرے پاس لے کر آتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پڑھ لیا اب ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے گھر والوں نے نہیں پڑھا بھی اب جب امی حیبت شروع کر دیں تو پھر ہم کیا کیا کریں اکثر لوگوں میں پریشاندی ہوتی ہے اب کیا ہے اب اگر بیٹی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گی ماں غضبنات ہوگی تم دوری سنتی نہیں ہو تم ہی اچھا پڑھنے کہی ہو تو اس موقع پر بہت مشکل پیش آ جاتی ہے ایسی میں انسان فرسے نہ اگر دوسرا کا دل رکھنے کے لیے حامل حامل آتا رہتا ہے ایسی صورت میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ وہ اس وقت پھیر دی جائے تو دوسرا غیبت سے باز آ جائے ضرورت ہے کہ روٹ کاؤز میں جانا چاہیے کہ ماں ہے یا کوئی بڑی خالہ ہے یا دادی ہے وہ اگر کوئی ایسی ناسمجی کی بات کر رہی ہے اور آپ کو سمجھ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وائٹ کریں تو دیکھیں کہ وہ کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ہو سکتا ہے علم کی کمی ہو ہو سکتا ہے ان کی کمپنی خراب ہو ان کو کسی نہ بھرا ہو اور وہ آپ سے آکر اپراہ غصہ نکال رہا ہے کسی نہ ان کو بڑکایا اور وہ اب اپنی بڑکن آپ کے سامنے ایک تھنڈی کر رہا ہے تو روٹ کاؤز پر جائے گی اگر ان کی کمپنی خراب ہے تو اس کو چینٹ کرنے کوش کرے علم نہیں تو علم لینے کوش کرے فارغ ہے دیکھا رہا ہے تو انہیں کسی کام لگائے تو جب تک وہ پیچھے سے روٹ کاؤز ٹھیک نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں انسان کے لیے واقعی مشکل ہوتی ہے لیکن کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو ہر چیز کا سلوشن ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم بہتر طور پر اس کو لے بعض اوقات ہم کیوں غیبت کرتے ہیں بحض کسی کا مزاق بڑھانے لگتے ہیں سامنے یا پیچھے اس میں کسی کو برا بھلا کہتے رہتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت ہنس موکھ اور بہت خوش اخلاق ثابت کرنا چاہتے کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت خوش اخلاق ہیں اچھے خوش اخلاق ہی ہوئے خود بھی ہستے اور دوسروں کو بھی ہساتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کسی کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولے لہذا یہ موقع بھی احساس کرنے کا ہے پھر اسی طرح بعض وقت ہم کو غلط کام واقعی غلط کر رہا ہوتا ہے تو اس کی برائی ظاہر کرنے کے لیے بھی بچھوٹ کر گئتے ہیں دیکھا ہے بنا کو وہ کیا کر رہا تھا بڑا بنتا ہے اس میں یہ خرابی اس میں وہ خرابی پھر اسی طرح حسد کسی کی کوئی اچھائی کوئی نیکی اچھی نہ لگنا کسی کا کوئی غنر اچھا نہ لگنا اور یہ عام طور پر کن لوگوں میں پائی جاتے ہیں جو ایک لیول کے لوگ ہوتے ہیں عمر میں یا تجربے میں یا مغارت میں یا کسی خاص پیشے میں ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی آپس میں وہ راویت چل رہی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو لیٹ پولنگ کرتے رہتے ہیں یا لیٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کچھ کے کچھ کہتے رہتے کہ ایسی صورت پر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسد ایسی چیز ہے کہ جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی اور ہوتا یہی ہے کہ جو حسد میں ہم بری بات کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف جمع ہونے لگتی بعض وقت ہم کسی سے صرف ہم دردی کے اظہار میں کسی اور کی برائی شروع کر دیتے مثلا ہمیں اپنی دوست سے ہم دردی کرنا ہے اس کی شوہر کو برا کہنے لگ جائیں گے یا وہ اگر کہے گی برا تو ہم بھی ساتھ ہاں میں ہاں ملے ہیں ہاں بالکل اب ظاہر ہم ہم دردی کر رہے ہیں لیکن اس منفی سوچ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر اور زیادہ بگڑتا ہے ہم شیعہ دے رہے ہوتا ہے اگلہ تنکن والے کو اس سے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے پھر اسی طرح بعض وقت ہم اپنا الزام دھونے کے لئے کسی اور کو لیڈ ڈاؤن کرنے لگتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ برا سمجھے پہلے سے ہم دوسروں کو برا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں بعض وقت کسی کو کسی کی نظروں سے گرانے کے لئے غیبت کی جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ عزت اور ظلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان جب بھی کسی کی برائی کرنے لگے ٹھہر کے سوچے کیا مقصد ہے میں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی کسی کی خیر مطلوب ہے یا کسی کے لئے برائی کا ارادہ ہے خیاب رکھیں جو کسی کے لئے برا چاہتا ہے وہ خود اپنے لئے برا کرتا ہے جو کسی کے لئے گڑا کھوتا ہے خود اس گڑے میں گرتا ہے اور پھر یہ بھی مشکل پیش آتی ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے مسلمان کون ہیں وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مرفوض رہیں دوسروں کے گھر محفوض رہیں دوسروں کی عزت میں محفوض رہیں دوسروں کے تعلقات محفوض رہیں لہذا بے خط ضروری ہے کہ ہم سب اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین مسلمان بنائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد كما سليت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مبارک لامحمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا اذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمه انکہ انت الوهاب ربنا حب لنا من ازواجنا وزرياتنا قره آین واجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیون برحمتك نستغیس لا اله الا انت سبحانك سبحانك انی كنت من الظالمین لا حول ولا قربة الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدین ولو كره الكافرون يا حی یا قیون برحمتك نستغیس اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من جهب البلاء وبرك الشقاء بسوء القضاء وشماتة العداء یا حی یا قیون برحمت اکن استغیس یا اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں پر آئی ہیں سب کا آنا قبول کرنا یا اللہ ہم نے جو کچھ اس مجلس میں سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق اطاف کرنا یا اللہ تو ہمارے عیدوں کو ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے یا اللہ ہماری زبانوں کی محبت ہم چیز تیرے حکم کے تابع ہو جائے یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی تھندک بنا یا اللہ انہیں دین پر ایمان پر قائم رکھنا یا اللہ ان مثلوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین تو ہماری اولادوں کو ہمارے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیہ پیدا کر دے یا اللہ ہمارے شہروں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا یا اللہ تمام گھروں میں اتفاق محبت اور بہترین سلوک ہو یا رب العالمین تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا یا اللہ تو ہمارے قبروں کو روشن کر دینا یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس کے اہلا مقامات عطا فرمانا اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا یا رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ کی شفاق حصیب فرمانا حوض کاثر پر ان کے ہاتھ پانی نصیب فرمانا یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے یا اللہ علم کا شاق پیدا کر دے یا اللہ ہمیں اپنی کتاب سمجھنے والا بنا دے اسے سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے یا رب العالمین تو مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد نصیب فرماؤ یا اللہ ہمیں اتنا اچھا بامل مسلمان بنا کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں یا اللہ ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توبیق دے اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے جو حقوق ہم پر ہمیں ان کو ادا کرنا سکھا دے یا رب العالمین تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکون پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو دنہ دکھ سن آئیکن